میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ویڈیوز بنا کے کیسے پیسہ کمائے جا سکتا ہے خیالی پلاو نہیں بگائیں گے پریکٹیکل بات کریں گے تین سال پہلے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کیا بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو میری شروعاتی ویڈیوز سے مجھے فالو کر رہے ہیں وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ ان تین سالوں میں لکیر کا فقیر نہیں بنا میں میں نے چند کورسز مرتب کیے جو حقیقت پسندانا اور دلچسپ ہیں جن کو سیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں میں ایک کامن مین ہوں میں اگر ویڈیوز بنا سکتا ہوں اور ان ویڈیوز کی مدد سے پیسہ بھی کما سکتا ہوں تو آپ کو کیا چیز مانے ہیں مجھے تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کون ہے شاید اسینجو یا کسی کو پتا ہی نہیں تھا لیکن ویڈیوز بنانے کی بدولت آج صورتحال کچھ یوں ہے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کا ڈیٹا اٹھالیں کہ اس میں کتنے سٹوڈنٹس سالانہ آتے ہیں تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے وہ ایوریج دس ہزار کے قریب ہیں سالانہ یعنی یہ کسی بھی یونیورسٹی سے زیادہ فگر ہے دس ہزار لوگ آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بزنسز کو سیکھتے ہیں پریکٹیکلی کرتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کے اپنے روزگار پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جسے کوئی جانتا نہیں تھا اور جس کے پاس کوئی سکل نہیں تھا میں نے یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی مجھے یہ ساری چیزیں کیسے آئیں تو میں نے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے سیکھی یوٹیوب سے سیکھی جب میں ویڈیوز بناتا تھا تو میرے پاس تو علم نہیں تھا میں شروعات کی جو میری ویڈیوز ہیں کسی بھی ٹاپک پہ دس سے بارہ ویڈیوز میں دیکھتا تھا دیکھنے کے بعد اس میں سب کلیکٹیو میٹر اٹھا کے ایک اچھی ویڈیو بنا دیتا تھا پھر ہوتا یہ تھا کہ آپ لوگ مجھے سکھانے پہ لگ جاتے تھے کیسے آپ نیچے سوال کرتے تھے شاید بھائی فلان چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اگر مجھے سمجھ آگئی ہوتی تھے میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آگئی تو پھر میں آپ کے سوال پڑھتا تھا پڑھنے کے بعد میں لگ جاتا تھا اس کی تلاش میں پھر مزید ویڈیوز دیکھتا تھا دیکھنے کے بعد بلاخر مجھے اس کا جواب مل جاتا تھا اور اس جواب جو ہیں ان کی میں پھر ایک ویڈیو بنا دیتا تھا تو میں یوٹیوب سے سیکھ کے آپ لوگوں کو سیکھا سکتا ہوں تو آپ میں کسی اس کی کمی ہے آپ بھی میری طرح ہی ہیں میں آپ کی طرح ہوں میں آپ میں سے ہوں میں کوئی علق سیارے سے آئی ہوئے مخلوق نہیں ہوں آج اگر اس پر دس لاکھ کے قریب لوگ مجھے سوشل میڈیا پر سارے پریٹ فارمز پر ملاکے پالو کرتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو سیکھا رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہیں تو جلدی کیجئے اور لوگوں کو سیکھانا شروع کیجئے اگر آپ سیکھا رہے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر سیکھانا شروع کیجئے آپ کی سکلز بھی بڑھیں گی آپ کا نالج بھی بڑھے گا آپ کی دونت بھی بڑھے گی اور آپ کی شورت بھی بڑھے گی ویڈیوز بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پرابلم یہ آتا ہے کہ ویڈیو کو بنایا کیسے جائے یہ ویڈیو اچھی بنے گی یا نہیں بنے گی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں جب ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا میں سارا دن یہی سوچ رہا ہوتا تھا کہ ایسے ویڈیو بناوں گا ایسے ویڈیو بناوں گا یعنی اپنی جو میں نے سوچ تھی اس کو فاکس میں لے آیا تھا میں ایک طرف لگا دیا تھا کہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے بس اب میں طریقے ڈونڈ رہا تھا جب میں کمرے میں اکیلا ہوتا تھا تو میں شیشے کے سامنے کڑا ہو جاتا تھا اور رہرسل کیا کرتا تھا ویڈیو بنانے کی میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو شیشہ ہے میرے سامنے یہ سکرین ہے اس سکرین پر میں کیسا نظر آ رہا ہوں میں اس سکرین میں بولتا ہوا کیسے نظر آنگا یہاں اس سکرین میں بیٹھا ہوا کیسے نظر آنگا میرے بال کیسے ہوں گے میرے کپڑے کیسے پہنے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے میں نوٹ کر رہا ہوتا تھا پھر میں بار بار ویڈیوز بناتا تھا ہر سل کرنی بڑتی ہے پریکٹس کرنی بڑتی ہے جب آپ دو تین ویڈیوز بنا لیتے ہیں آپ کی ججر ختم ہو جاتی ہے آپ یعنی شائع نہیں رہتے تو پھر میری طرح گوٹ سرو ہو جاتے ہیں یعنی جہاں بھی جو بھی ٹاپک دیکھا جہاں آپ کو موقع لگے کہ یا ویڈیو بنا سکتے ہیں جس موبائل اٹھایا کیمرہ آن کیا السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد اسے انجوئی تو یہ روٹین بن جاتی ہے پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب آسان لگنے لگتا ہے اور جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا گئیں گے بہتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے ہیں تو لوگ بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچیں گے ایک وقت تھا جب مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ تو آیا بڑا بڑا لوگانوں کاروبار سکھا لنا پانی کے اچھنا سکھا رہے ہیں فلانا کرنا سکھا رہے ہیں تو فیل ہوتا تھا لیکن آج وہی لوگ جو کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو آج ویڈیوز بنانے والے بندوں کے ساتھ سیلفیاں لینا ان کو پسند ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنانا ان کو اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا جو ہے وہ سبی کو اچھا لگتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ کو کچھ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے باتچیت کر سکتا آپ بھی ویسے بن سکتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں بھی ایسے ہی خواہش کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا کب جب آپ اپنا آپ اپنا ہنر اپنی سکل اپنی تھارٹس لوگوں کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں رکھ دیں گے تب ہوگا آپ کے سامنے ویڈیوز بنانے سے تین چیزیں تو آپ کے سامنے پڑی ہیں شہرت پڑی ہے علم پڑا ہے دولت پڑی ہے یہ تین چیزیں اکٹھی کرنی ہے تو پھر دیر نہیں کرنی موبائل اٹھائیں کیمرہ آن کریں اور کسی نہ کسی ٹاپک پر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تین ویڈیوز تو ابھی رائٹ ناؤ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بات بنا سکتے ہیں ہو ایم آئی میں کون ہوں یعنی اپنا تعرف کروا سکتے ہیں آپ کا دین کیا ہے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے آپ کا ملک کیا ہے اور اس سے آپ کو کتنی محبت ہے اور اس میں کیا پوٹینشل ہے یہ تین ویڈیوز آپ آج ہی اب بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ نالج ہے جو آپ کے اندر آرلیڈی موجود ہے کہیں سے بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو آپ غلطی بریں تھوڑی دیر کے لئے فرض کریں کہ آپ برے بزار میں جا رہے اور میں آپ کے سر پہ جو ہے نا پیچھے سے زور سے تھپڑ رزید کرتا ہوں آپ فوراں مڑو گے مڑتے ہی مجھے مغلزات بکنا شروع کر دیں گے آپ یعنی مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے آپ بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے لئے کہ آپ کہاں پر ہیں آپ کی اردگرد کون لوگ ہیں کون ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کون ہے جو آپ کو سن رہے ہیں بلکل بلکل آپ کا یہی ریاکشن ہوگا آپ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دیں گے آپ اپنا آپ بھول جائیں گے آپ اپنی ساری چیزیں بھول جائیں گے بھائی بلکل اسی طرح جیسے آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے ویڈیوز بنانے کے معاملے میں بھی ایسا ہی کرنا ہے آپ نے بھول جانا ہے کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے کون آپ کو سن رہا ہے اس کو کھینس کلائیں اس کو ریفائن کریں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ جب آپ پہلے شروعات کی چند ویڈیوز بنائیں گے آپ کو لگے گا کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن وقت سکھاتا ہے دیکھنے والے خود سکھا دیتے ہیں جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو اصل میں وہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بار بار جھنچوڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو شاہد یہ غلطی کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے کر لو بھائی کوئی بندہ آپ کی کوریکشن کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کر چکا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے بجائے اس کے کہ اس سے دور بھاگیں اس کو اگنور کریں اس کو بلوگ کریں اس کو تو سینے سے لگائیں کہ اس نے آپ کو ایک چیز سکھا دی کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوتی ایسے ہوتی ہے آہستہ آہستہ آپ خود سیکھتے چلے جائیں گے اور ویڈیوز بناتے چلے جائیں گے یہ مشکل کام نہیں بندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کچھ نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا ان دونوں میں سے کرنے کی تگو دون ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ہم بزنس کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں یا شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو بھائی ویڈیوز بنانا میرا بھی فل ٹائم نہیں ہے میں اپنے کاروبار میں سے ٹائم نکالتا ہوں ٹائم نکال کے ویڈیوز بناتا ہوں جیسے میں ٹائم نکال کے ویڈیوز بناتا ہوں بلکل آپ بھی ویسا ہی کر سکتے ہیں جو میرا کاروبار بزنس مجھے پیسہ دیتا ہے وہ بلکل دیتا ہے لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ مجھے پیسہ بھی دیتی ہیں یہ مجھے شہرت بھی دیتی ہیں یہ مجھے نالج بھی دیتی ہیں تو یہ تین چیزیں کس کو نہیں چاہیے کیا یہ آپ کو نہیں چاہیے اگر چاہیے تو پھر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ویڈیوز بنائیں فائدہ کیا ہوتا ہے بہت سارے فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے جب میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا تو میری یہ ایک خواہش تھی کہ میں اپنی جو پروڈیکٹس ہیں یہ فلان کمپنی کو بیچ پاؤں تو میں ان کو ادھار بھی دینے کے لیے تیار تھا لیکن وہ کمپنیز مجھ سے مال لینا ہی نہیں چاہتی دی لیکن جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لوگوں تک میری آواز پہنچنا شروع ہوئی تو انہی کمپنیز کے اوفیشلز اور ان کے مالکان جو ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں آگئے اور تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا آج وہ خود فون کر کے کہتے ہیں کہ شاہد فلان چیز ہمیں اتنی کوانٹیٹی میں چاہیے تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے یہ بڑھتا ہے اسے آپ کی پی آر بڑھتی ہے آپ کا کاروبار بڑھتا ہے آپ اگر اپنے کاروبار کو اروج دینا چاہتے ہیں یا جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے تو بھئی آج سے ہی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں جب تک لوگ آپ کو جانیں گے نہیں آپ کی آواز کو پہچانیں گے نہیں تب تک لوگ آپ پر ٹرسک بھی نہیں کریں گے ویڈیو دیکھ کے کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس نے آپ کی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں تو تارف تو پہلے ہی ہوا ہے وہ تو آپ کو پہلے سے جانتا ہے آپ نے تو جس جا کے بات سٹارٹ کرنی ہے اور اس نے بتا دینا کہ جی میں تو آپ کو پہلے سے جانتا ہوں میرے لیے تو یہ اچھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر سکیں تو آپ کو اپنا تارف کروانے کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ کی ویڈیوز آپ کا چلتا پھرتا اشتہار بن چکی ہوتی ہیں تو آپ کو کمرشل لگانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے جس سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز لگائیں اور ڈھیروں پہ ایسا گمائیں جب ویڈیوز میں نہیں بناتا تھا تب ایسا تھا کہ میں جب بھی کسی سرکاری آفس میں جاتا تھا یا جنہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے سینئرز ہیں یا کاروباری لحاظ سے مجھ سے بڑے لوگ ہیں تو جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں بلکل جھجک رہا ہوتا تھا میں احساس کم طریقہ شکار ہوتا تھا میں ان کے آفس کے سامنے تین یا چار مرتبہ گزرتا تھا اور مجھ میں اتنی حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کا دروازہ کھول کے اندر جا سکوں تو یہ یعنی بڑی ایک نا امبیرسنگ سی سٹویشن ہوتی تھی ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا تھا دھڑکا انجانہ سا خوف ہوتا تھا اپنے آپ کو اہمیت نہیں دے پاتا تھا میں لیکن جب ویڈیوز بنانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب لوگوں سے ملنا شروع ہوا لوگوں سے بات چیت شروع ہو گی اب کوئی کتنا ہی مرتبے میں بڑا ہے دورت میں بڑا ہے عمر میں بڑا ہے ججک نہیں ہے شرم نہیں ہے بلکل میں ایسے بے دھڑک ہو کے کہیں بھی چلا جاتا ہوں دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جاتا ہوں بات چیت شروع کر دیتا ہوں ان کے انٹریوز کرنا شروع کر دیتا ہوں یعنی وہ ججک یا احساس کمتری کا جو احساس ہوتا ہے وہ ویڈیوز بنانے سے بلکل ختم ہو جاتا ہے ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں ڈیسپیور ہو جاتا ہے آپ کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے جیسے آپ کے اندر کوئی پاور آگئے ہے سپر پاور تو وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے وہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے لوگ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں بات چیت کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو آج ہی ابھی سے ویڈیوز اگر آپ بنانا شروع کر دیں گے تو تھوڑے عرصے بعد آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی بہت اوپر آ جائے گا ضروری نہیں کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کاروبار ہی کر لیں آپ جاب پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں اور کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویڈیوز بنانے سے آپ کا کانفیڈنس لیول جو بہت اوپر آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے میں کانفیڈنس لیول کی کم ہی ہے اس کو احساس کم طریقہ شکار ہے یا اس کو لگتا ہے کہ یار میں نہیں کر باؤں گا تو اس کو تو ضرور ویڈیوز بنانی چاہیے میں گارنٹی نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کو وقت جو ہے وہ پر لگا کے اوپر لے آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر یہ انرچی یہ پاور آ کہاں سے گئی ہے تو میرے بھائی آج ابھی اسے ویڈیوز بنانا شروع کریں مجھے ٹیک کریں میں آپ کو انشاءاللہ سپورٹ کروں گا آگے لے کے چلوں گا ویڈیوز بنائیں پیسہ گمائیں جو اہلیت ہے یہ شہرت کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ لوگوں کی نظروں میں خوب جاتے ہیں آپ عام لوگوں سے کہیں زیادہ ممتاز نظر آتے ہیں آپ میں جو خوبیاں نہیں بھی ہوتی ویڈیوز کے ذریعے وہ خوبیاں بھی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور جو آپ کی وہ صفات یا خوبیاں جو آپ میں دب کے رہ جاتی ہیں کہیں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ ان خوبیوں کو ڈسکوری نہیں کر سکتے کبھی وہ بھی اوپر کے سامنے آ جاتی ہیں ویڈیوز بنانے والا بندہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا ممتاز نظر آتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی ایکسپیڈینس ہوا ہے یا نہیں ہوا میں پچھلے دنوں کی بات کرتا ہوں میں اپنے بھائی کو ائرپورٹ سے لینے کے لئے گیا تو جس فلائش سے میرا بھائی ہارا تھا میرے بھائی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن جب میں بھائی کے انتظار میں کرتا تھا تو اسی فلیٹ میں سے اترنے والے آٹھ بندوں نے مجھے پہچانا مجھے گلے ملے وہ مجھ سے دعا سلام کیا مجھ سے سیلفیز لی کیوں کیسے میں تو ان کو نہیں جانتا وہ مجھے جانتے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ مجھے کسے انہوں نہ جان رہے تھے مجھے انہوں سارے جان دنے جب آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو سبھی جاننے لگ جاتے ہیں آپ کی شہرت میں آپ کی ریسپیکٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو لیٹس سٹارٹ یار ویڈیوز بناتے ہیں بھائی تجارتی کمپنیوں اور مشہور شخصیات نے اس چیز کو جان لیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا سٹیٹس بڑھانا ہے یا اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کو ویڈیوز بنانا پڑیں گی آپ دیکھیں بے تہاشا لوگ بے تہاشا کمپنیز بے تہاشا صحافی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آگئے ہیں کیا ان لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہے پیسے کی کمی ہے شہورت کی کمی ہے کسی چیز کی کمی ہے ان لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں وہ ان سبھی چیزوں کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ اپنے نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ اپنے دولت کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ اپنے شہورت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کسی اس کا سہارہ لینے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنانے گا آپ کو یہ تینوں چیزیں چاہیے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور جتنا لیٹ کرتے جائیں گے یہ تینوں چیزیں آپ سے اتنی دور ہوتی چلے جائیں گی آج اب بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ٹائم ہے اپنا یوٹیوب چینل کرنے کا اپنا فیس بوک پیج بنانے کا اور آج ہی اس پہ ایک سے تین ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سب سے بہترین ٹائم ہے اس سے اچھا ٹائم کوئی ہو ہی نہیں چکتا بہت سے لوگ یہ بلکل سننا چاہ رہے ہوں گے دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں ارننگ کیسے کرتا ہوں بھائی ارننگ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ویڈیوز کے ذریعے سب سے پہلا یوٹیوب پہ جب ویڈیوز بناتے ہیں مونیٹائزیشن کے بعد یوٹیوب پیسے دیتا ہے جب ہماری ویڈیو آپ اپن کرتے ہیں تو فوراً ایک کمرشل چلنا شروع ہو جاتا ہے ایڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے چار سے پانچ سیکٹ چلتا ہے اس کے بعد آپ سکپٹ کرتے ہیں ویڈیوز کے اوپر مختلف پیسے آتے ہیں میں آپ کو سمپل یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے جو جاننے والے یوٹیوبرز ہیں وہ ایک لاکھ روپے سے لے کے پانچ لاکھ روپے مہانہ تک ایزیلی کمارے ہیں یہاں پہ مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے پیسے کمارے ہیں تو میں نے جو بزنس سکول بنا رکھا ہے خانوال کے اندر وہاں نو بندوں کا سٹاف ہے ان نو بندوں کی سیلری میں کما کے نہیں دیتا یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے انہی پیسوں سے میں ان لوگوں کی سیلری ادا کرتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرا فرٹیلائزرز کا کام ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں فرٹیلائزر میں ڈیل کرتا ہوں ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں لیکوٹس کی منفیکچننگ بھی کرتا ہوں ان ویڈیوز کے ذریعے میں نے بہت سارے لوگوں کو فرٹیلائزر بنانا سکھا دیا ان لوگوں نے جب سیکھ لیا تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں شاہد بھئی راو میٹیریلز کہاں سے ملیں گے تو میں ان کو راو میٹیریلز پروائیڈ کرتا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک انکم جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے نمبر دو وہ پرادیٹس جو لوگ خود نہیں بنا سکتے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں شاہد بھئی یہ کہاں سے ملیں گے تو میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس سے ملیں گے تو وہ لوگ مجھ سے فرٹیلائزرز خرید کرتے ہیں یعنی میری سیلز میں اضافہ ہو گیا وہ لوگ جو فرٹیلائزرز کے راو میٹیریلز بیچتے ہیں جب وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے یہ بندہ فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ہم آپ کو یہ میٹیریل بیچنا چاہتے ہیں تو میں نیگوسییشن کر کے ان سے سستے داموں میں یہ چیزیں خرید لیتا ہوں تو مجھے وہاں سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے پھر مجھے تو لوگ جانتے نہیں تھے میری ایک ورک شاپ تھی وہاں پہ میں مشینیں بناتا تھا اور کبھی آرڈرز آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے لیکن جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ ان کی ورک شاپ ہے یہ مشینیں بناتے ہیں تو لوگوں نے مجھے مشینری کے آرڈرز دینا شروع کیے ایک سے دو تو یہ آرڈرز کہاں سے آتے ہیں یہ انہی ویڈیوز کی بدولت سوشل میڈیا سے آتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی ہے جو بیچنے لائک ہے خواہ وہ آپ کی سوچ ہے آپ کے خیالات ہیں آپ کے پاس کوئی پراؤڈٹ ہے آپ کے پاس کوئی بائی پراؤڈٹ ہے کچھ را میٹیریلز ہیں کچھ مشینری ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس موجود ہے یا آپ نے فیوچر میں سوچ رکھا ہے تو سوشل میڈیا سے اچھا پلیٹ فارم کوئی بھی نہیں ہے اس کو بیچنے کے لئے سو آج سے ہی ابھی سے ہی ویڈیوز بنانے کا آغاز کرتے ہیں تاکہ پیسہ کمانا شروع کیا جا سکے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو کاروبار کریں گے پیسہ کہتا ہے تم کچھ کرو گے تو میں آؤں گا آج تک کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات